وزیر آزم نرندر موڈی نے منگل کو کہا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہن نے کسی توفان کی طرح ہندوستان پر وارد کیا ہے انہوں نے رضا کارانہ طور پر کوویڈ ڈسپلین کی ضرورت پر زور دیا اور عوام سے کہا کہ وہ بہت زیادہ ضروری ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلے ہماری توجہ مایکرو کنٹورٹمنٹ زونز پر ہونی چاہیے ہم ہم وطنیوں کی صحت کے ساسدات معاشی صحت کا بھی خیال رکھیں وزیر آزم نے واضح کیا کہ قومی لاکڈاؤن کا اب کوئی امکان نہیں ہے مزید کہا کہ چالنج بہت بڑا ہے لیکن ہمیں آزم و حوصلے کے ساتھ اس سے نمٹنا چاہیے انہوں نے مزدوروں سے بھی کہا کہ وہ اپنے آبائی مخامات کے لیے روانہ نہ ہو مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کوویڈ نائنٹین وبا کو شکست دے گا جو پیڑا آپ سہ رہے ہیں اس کا مجھے پورا احساس ہے جن لوگوں نے بیتے دینوں میں اپنوں کو کھویا ہے میں سبھی دیشواشوں کی طرف سے ان کے پرتی سمبیدنائی بھیکت کرتا ہوں پریوار کے ایک سدسے کے روپ میں میں آپ کے دکھ میں شامل ہوں چنوٹی بڑی ہے لیکن ہمیں مل کر اپنے سنکلپ اپنے حوصلے اور تیاری کے ساتھ اس کو پار کرنا ہے ساتھیوں اپنی بات کو بستار دینے سے پہلے مہدیش کے سبھی ڈاکٹروں میڈیکل سٹاپ پیرا میڈیکل سٹاپ ہمارے سبھی سفائی کمیچاری بھائی بہن ہمارے ایمبیولنس کے ڈرائیورز ہمارے سرکشابل پولیس کرمی سبھی کی سرانہ کروں گا آپ نے کورونا کی پہلی بیو میں بھی اپنا جیون دعو پر رگا کر لوگوں کو بچایا تھا آج آپ پھر اس سنکٹ میں اپنے پریبار اپنے سوک اپنی چنتہ چھوڑ کر دوسروں کا جیون بچانے میں دن رات جھوٹے ہوئے ہیں ساتھیوں ہمارے ساستروں میں کہا گیا ہے تیاجیم نہ دھائریم بدورے اپی کالے ارثات کٹھین سے کٹھین سمیے میں بھی ہمیں دھائریے نہیں کھونا چاہیے کسی بھی پریشتیتی سے نپڑنے کے لیے ہم صحیح نرنے لیں صحیح دیشہ میں پریہاس کریں تب ہی ہم بیجے حاصل کر سکتے ہیں اسی منطر کو سامنے رکھ کر آج دیش دن رات کام کر رہا ہے بیتے کچھ دنوں میں جو فیصلے لیے گئے ہیں جو قدم اٹھائے گئے ہیں وہ ستھیتی کو تیجی سے سدھاریں گے اس بار کورونا سنکٹ میں دیش کے انیک حصے میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھی ہے اس وشے پر تیجی سے اور پوری سمویدن سلطہ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے کیندر سرکار راج سرکاریں پرائیویٹ سیکٹر سبھی کی پوری کوشش ہے کہ ہر جرورت مند کو آکسیجن ملے آکسیجن پروڈکشن اور سپلائی کو بڑھانے کے لیے بھی کئی اس طرح پر اپائی کیے جا رہے ہیں راجیوں میں نئے آکسیجن پلانٹس ہو ایک لاکھ نئے سلنڈر پہنچانے ہو اور دیوگی ایک آئیوں میں استعمال ہو رہی آکسیجن کا میڈیکل استعمال ہو آکسیجن ریل ہو ہر پریاس کیا جا رہا ہے ساتھیوں اس بار جیسے ہی کرونا کے کیس بڑھے دیش کے فارما سیکٹر نے دوائیوں کا اتبادن اور بڑھا دیا ہے آج جنوری فروری کی تلنا میں دیش میں کئی گنا جیادہ دوائیوں کا پروڈکشن ہو رہا ہے اسے ابھی اور تیج کیا جا رہا ہے کل بھی میری دیش کی فارما انڈسٹری کے بڑے جو پرمکھ لوگ ہیں اس کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے بہت لمبی چرچہ ہوئی ہے پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہر طریقے سے دوائی کمپنیاں کی مدد لی جا رہی ہیں ہم سوگبھا کے سالی ہیں کہ ہمارے دیش کے پاس اتنا بڑا مجبوط فارما سیکٹر ہے جو بہت اچھی اور تیجی سے دوائیوں بناتا ہے اس کے ساتھ ہی اسپطالوں میں بیڑ کی سنگھیا کو بڑھانے کا بھی کام تیجی سے چل رہا ہے کچھ شہروں میں زیادہ ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے بشیش اور بشال کوویڈ ہسپٹل بنایا جا رہے ہیں ساتھ پچھلے برس جب دیش نے کورونا کے کچھ ہی مریض سامنے آئے تھے اسی سمیں بھارت میں کورونا وائرس کے خلاب پربھاوی ویکسنز کے لیے کام شروع کر دیا تھا ہمارے ویجیانکوں نے دین رات ایک کر کے بہت کم سمیں دیش واشو کے لیے ویکسنز وکسٹ کی آج دنیا کی سب سے سستی ویکسن بھارت میں ہے بھارت کی کول چین ویوستہ کے انکل ویکسن ہمارے پاس ہے اس پریااس میں ہمارے بھارت ہے جس ویکسن اور بھارت میں جو ویکسن بنے گی اس کا آدھا حصہ سیدھے راج اور اسپطالوں کو بھی ملے گا اس بیچ گریبوں بجرگوں نیبن مدیمبر کے لوگ مدیمبر کے لوگ پیتالیس ورش کی آئیو کے اوپر کے ویکسن کے لیے کیندر سرکار کا جو ویکسن کارکم چل رہا ہے وہ بھی اتنی ہی تیجی سے جاری رہے گا پہلے کی طرح ہی سرکاری اسپطالوں میں مپت ویکسن ملتی رہے گی جس کا فائدہ جیسا میں نے کہا ہمارے گریب پریبار ہو ہمارے مدیمبر نیمت دیو دیو بر کے پریبار ہو وہ ان کا لاب اٹھا سکیں گے ساتھیوں ہم سبھی کا پریاس جیون بچانے کے لیے ہیں اور جیون بچانے کے لیے تو ہے ہی پریاس سے بھی یہ ہے کہ آرث گتی ویدھی اور آجی بھی کا کم سے کم پر بھاوی تو پریاس کا طریقہ یہ ہی رکھا جائے ساتھیوں پچھلی بار جو پریستیتیاں تھی وہ ابھی سے کافی بھن تھی تب ہمارے پاس اس ویس ویس مہاماری سے لڑنے کے لیے کورونا سپیسیفک میڈیکل انفا سکتر نہیں تھا آپ یاد کریے جیس کی کیا ستیتی تھی کورونا ٹیسٹنگ کے لیے پریابط لیب نہیں پی پی ای کا کوئی پروڈکشن نہیں ہمارے پاس اس بیماری کے ٹریٹمن کے لیے کوئی خاص جانکاری بھی نہیں لیکن بہت ہی کم سمائے میں ہم نے ان چیزوں میں سدھار کیا آج ہمارے ڈاکٹروں نے کورونا کے علاج کی بہت اچھی ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے وہ جاندہ سے جاندہ جیون بچا رہے ہیں آج ہمارے پاس بڑی ماترہ میں پی پی ای کیٹس ہیں لیبز کا بڑا نیٹ ورگ ہے اور ہم لوگ ٹیسٹنگ کی سوویدہ کو نیرنتر بڑھا رہے ہیں ساتھیوں دیش نے کورونا کے خلاف اب تک بہت مجبوطی سے اور بہت دھائریے سے لڑائی لڑی ہیں اس کا سرے آپ سبھی کو سبھی دیش واشیوں کو ہی جاتا ہے انوش آشن اور دھائریے کے ساتھ کورونا سے لڑتے ہوئے آپ دیش کو یہاں تک لائے ہیں مجھے بشوات ہیں جن بھاگی داری کی طاقت سے ہم کورونا کے اس تفان کو بھی پراست کر پائیں آج ہم اپنے چاروں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کئی لوگ کئی ساماج سمستائیں جرورت مندوں تک مدد پہنچانے میں دن رات جھوٹے ہیں دوائی پہنچانا ہو کھانے یا رہنے کی بیوستہ کرنی ہو لوگ پورے منو یو کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں سبھی کے سیوہ بھاو کو آدر پوروک نمن کرتا ہوں اور دیش واسیوں سے اپیل کرتا ہوں ہوں ادھیک سے ادھیک ماترہ میں اس سنکٹ کی گھڑی میں دیش واسی آگے آئیں اور ضرورت مندوں تک مدد پہنچائیں سماج کے پرشارت اور سیوہ کے سنکل پر سے ہی ہم یہ لڑائی جیت پائیں گے میرا یو ساتھیوں سے انرود ہے تو اپنی سوسائیٹی میں مولے میں اپارٹمنٹ میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کوویڈ انوساشن پالن کروانے میں مدد کریں ہم ایسا کریں گے تو سرکاروں کو نہ کبھی کنٹرین جون لگانے کی ضرور پڑے گی نہ کرویو لگانے کی ضرور پڑے گی اور لوگ ڈاؤن کا تو سوال ہی نہیں اڑھتا ہے آوست سکتا ہی نہیں پڑے گی سوچتہ ابیان کے سمی دیش میں جاگ رکتہ پھیلانے کے لیے میرے بال مطروں نے بہت مدد کی چھوٹے چھوٹے بالک پانچ بھی سات بھی آنچ بھی دس بھی دینا کاران گھر کے لوگ گھر سے باہر نہ نکلے آپ کی جیت بہت بڑا پرنم لا سکتی ہے پرچار مادی مو سے بھی میری پرارترہ ہے کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں وہ لوگوں کو سترک اور جاگرک کرنے کے لیے جو پریاس کر رہے ہیں اسے اور بڑھائیں اس کے ساتھ ہی اس کے لیے بھی کام کریں کہ ڈر کا ماحور کم ہو سکے لوگ اف اور بھرم میں نہ آئے ساتھیوں آج کی ستھی میں ہمیں دیش کو لوگ ڈاؤن سے بچانا ہے میں راج سے بھی انور کروں گا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو انتیم بکلپ کے روپ میں ہی استعمال کریں لوگ ڈاؤن سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور مائکرو مائکرو کنٹین میند جون پر ہی دھیان کے اندری کرنا ہے ہم اپنی ارث بھوستہ کی سہید بھی سدھاریں گے اور دیش واسیوں کی سہید کا بھی دھیان رکھیں گے ساتھیوں آج نوراتری کا آخری دین ہے کل رام نومی ہے اور مریادہ پرشوتم سری رام کا ہم سبھی کو یہی سندیس ہے کہ ہم مریادہوں کا پالن کرے کرونا کے اس سنکٹ کال میں کرونا کے بچنے کے جو بھی اپاہ ہے کروپیہ کر کے ان کا پالن شت پرتیشت کریے دوائی بھی کڑائی بھی اس منطر کو کبھی بھی بھولنا نہیں ہے یہ منطر جروری ہے ویکسن کے بعد بھی جروری ہے رمجان کے پویتر مہنے کا بھی آج ساتھوہ دین ہے رمجان ہمیں دھائریا آتما سیم اور انوشا سن کی سیخ دیتا ہے کرونا کے خلاب جنگ جیتنے کے لیے انوشا سن بھی اس کی بھی اتنی جب جروری ہو تب ہی باہر نکلے کوویڈ انوشا سن کا پورا پالن کرے میرا آپ سبھی سے یہی آگرہ ہیں میں آپ کو پھر یہ بھروسہ دیتا ہوں آپ کے ساحس دھائریا اور انوشا سن کے ساتھ جوڑ کر آج جو پریشتی ہیں انہیں بدلنے میں دیش کوئی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا آپ سبھی سوست رہیں آپ کا پریوار سوست رہیں اسی کامنا کے ساتھ میں اپنی بات سمارت کرتا ہوں آپ کا بہت بہت دھنیواد